ایپیل 2023 کا فائنل میچ آخرکار 3 دن تک جاری رہنے کے بعد فیصلہ ہو گیا ناظرین اکرامی 28 ماہی کو فائنل ہونا تھا بارچ نے ٹاس تک انہوں نے نہ ہونے دیا اس کے بعد 29 ماہی کو ٹاس ہوئی تو گجرات بیٹنگ کرنے کے لیے اتری 204 رنس کا حدر دے دیا جب سی ایس کے بیٹنگ کرنے کے لیے ایک اور کے بعد بارے شروع ہو گئی آدھے گھنٹی کی بارچ نے اتنا پانی کر دیا کہ ڈھائی گھنٹے لگے گھنٹ کو ساف کرنے کے لیے اس کے بعد میچ کو 15 آوار تک محدود کر دیا جس میں 171 رنس بنانے تھے مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم نے سی ایس کے اوپنر چھا گئے انہوں نے اچھے رنس بنائے اس کے بعد جب مہندر سنگھ دھونی آئے تو مہندر سنگھ دھونی کا آخری آئی پیال تھا وہ زیرو پر ہی آؤٹ ہو گئے دھونی کے آؤٹ ہونے کے بعد اب جدیجہ نے کشتیوں کو پار لگا دیا لاسٹ کی دو پالوں پہ 10 رنس درگار تھے جس پر جدیجہ نے ایک بول پہ چھکا تو دوسری بول پہ چوکا لگا کہ سی ایس کے کو چیمپئن بنوا دیا دھونی اس میچ میں کافی خوش بھی تھے کہ اس کی ٹیم کا آخری میچ وہ کھیل رہے ہیں اور اس کی ٹیم چیمپئن بن گئی ہے لیکن اس سے زیادہ وہ گمگین تھے کہ اتنی سپورٹ کے باوجود آج وہ گرکٹ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں دھونی یہ بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ ایک کوشش کروں گا کہ اگلے آئی پیل میں بھی دوبارہ میں آکے کھیلوں اس کے علاوہ جدیجہ اس میچ کے ہیرو رہے جس نے چننائی کو چیمپئن بنوایا اور اس کی بیوی بھی آپ دیدہ ہو گئی اور رونے لگی جب مہیندر سنگھ دھونی کے سامنے آئی تو اس کے امپریشن کچھ الگ ہی تھے